پروسس کے ذریعے پھر آپ یہ جو لگیریز آپ کی ہیں کاؤسمیٹکس کے اتنے زیادہ آپ کی برامدات ہیں خواتین ضرور نراز ہوں گی لیکن لوکل انڈسٹری کو آپ کرنے دیں جو جو لوکل انڈسٹری جس کی روائیول ہو سکتی ہے اس کے روائیول سکتی ہے جائیں اور پابندی لگا دیں آپ کے برامدات کے اوپر تو ڈالر بھی لیت کے آ جائے گا بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ایڈمیسیٹیو مییز کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں اگر آپ اس کے اوپر کمیٹڈ ہوں گے اگر آپ اکھاڑ پچھاڑ اور لانگ ٹرمز کے اندر پڑے رہیں گے تو لوگوں کا ٹیمپرامیٹ جو ہے وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ آپ کے خلاف جانا شروع ہو جائے گا اور پھر بڑی صاحب آپ کی یہ بات کو پسند نہیں آئی ہماری میزبان کو آپ یہ بات جو ہے نا دوبارہ نہ کی جائے گا خواتین کو آئے گی نہیں خواتین ہے وہ عمران خان کے ویسے اچھا باعدہ ویسے الیکشن میں سب سے بڑی سپورٹ کیا ہے وہ خواتین کی عمران خان کو رہی ہے اگر آپ اس کے اوپر جائے نا ووٹ جو یہ فارم آپ پڑھیں فورٹی سیون والا تو آپ دیکھیں کہ اس میں ایک چیز آپ کو نظر آتی ہے کہ خواتین پہلے سے زیادہ تعداد میں گئی ہیں ووٹ ڈالنے اور میرے تلہ گنگ میں تو یہ ہوا کہ ایک گاؤں ایسا تھا جس میں سکسی سکس یئرز کے بعد چھاسٹھ سال کے بعد خواتین نے کسی الیکشن میں جا کے ووٹ ڈالے ہیں وہاں پر تیہ ہوتا تھا کہ کوئی خاتون جو ہے بڑی اچھی روایت قائم کی گئی ہے اچھا رانہ صاحب بھٹی صاحب رانہ صاحب عمران خان کے حوالے سے آپ پر امید ہیں کہ جو تحریک انصاف ہے وہ پاکستان میں وہ انقلابی تبدیلیاں برپا کر سکے گی جن کا وہ دعویٰ کرتی رہی ہے یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو حکومت میں آنے کے بعد بھی اسی طرح سے کمپرومائزز کرنے پڑیں گے جیسا حکومت میں آنے سے پہلے انہیں الیکٹیبلز اور روایتی سیاست کے معاملے پر کمپرومائز کرنا پڑا تھا پہلے میں ایک چھوٹا صاحب کو لطیفہ سناتا ہوں ایک بندے نے میرے جیسے نے سٹرابری لگا دی اس صبح سے شام تک بیٹھا رہا کوئی لینے نہیں آیا بیچنے کے لیے بیچنے کے لیے شام تک کوئی نہیں آیا تو آخر میں شام کوئی ایک بندہ آیا تو اس نے کہا کی بیچ رہا ہے تو وہ بھول گیا کہ میں کہتا ہے کہتا تو آ دے اللہ کیے گا تو اپی دازدے کیے میں بھول ہی گیا کہ میں بھی اس پرگرام کا ہی سکتا ہوں یقین کریں میں سمجھے شاید میں کھلی چائے پینے آیا ہوں ہاں کوئی نہیں بولے گا سارا وقت رانہ صاحب کے لیے ایسے میں بھول گیا کہ میں نے کہنا کیا تھا میں تو اسٹرابری بیجنے والا باپا ہی بڑھ گیا دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جب بھی کوئی خوش فہمی پالنی چاہیے تو ذرا تھوڑا سا حقیقت پسندی سے پالنی چاہیے ہمیں جو حالات ہیں ان کو سامنے رکھ کے پالنی چاہیے دیکھیں عمران خان کی جو نیت ہے میں اس سے کہیں پہ بھی وہ نہیں کرتا کہ ان کی نیت بہتر پاکستان کے لیے نہیں ہے میں عمران خان کو پچھلے آلموسٹ پچیس سال سے جانتا ہوں ان کی پہلی الیکشن کمپین کا میں میڈیا انچارج تھا میری ان کے ساتھ بہت قربت رہی اب بھی خیر اللہ کا شکر ہے وہ اپنی نیت میں بلکل کلیر آدمی ہے لیکن اصل چیز یہ ہے کہ خالی ایک بندے کی نیت سے کچھ نہیں ہوتا جو جن حالات میں ہم جی رہے ہیں اس میں چین نے ایک عرب ڈالر ڈال دیئے سعودی عرب نے کل ایک عرب ڈالر ڈال دیئے وہ آگئے ہیں کہ ایک عرب مزید چین دے دے گا ہماری جو یہ ڈالر ہے یہ تھوڑا سا سٹیبل ہو جائے گا لیکن ہم وہ فقیر ہیں جس کے قاسے کے اندر جب سکہ گرتا ہے تو کھنک کی آواز سے وہ خوش ہو جاتا ہے ہم وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں کے اندر عید والے دن سفیدی کر کے سمجھتے ہیں خوشحالی آگئی حقیقت پسندی ہمیں دیکھنی چاہیے پاکستان مشکل وقت سے گزر رہے ہیں کس نے مدد کی چین نے کس نے مدد کی سعودی عرب نے ہم میں بار بار کہہ رہا ہوں برگیڑے ساں پتہ نہیں کیوں اس پہ بات نہیں کرتے یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کبھی نہیں چاہتی کہ پاکستان سٹیبل ہو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ تو کونسٹینٹ فیکٹر کر دینا دشمن اناثر کیا چاہیں گے وہ آپ کو کبھی بھی سٹیبل نہیں ہونے سٹیبل نہیں چاہیں گے دفیکٹر ہے کہ آپ کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں آپ کے جو اندرونی معاملات ہیں وہ کتنے سٹرونگ ہیں جب آپ کے اندرونی معاملات سٹرونگ ہوں گے تو یہ ایکسٹرنل فیکٹر نہیں کام کر سکیں میری ارسن لیجے میں اسی کا جواب دے رہا تھا یہ اس طرح نہیں ہے کہ ہم اپنے طور پر ایک دنیا بنا کے بیٹھ جائیں اور اس دنیا کو اپنی مرضی سے کامیاب کر لیں ہم پوری دنیا سے کنیکٹڈ ہیں ہم پیوستہ ہیں اس دنیا کی پولیٹک سے اور جو سب سے بڑی اس وقت پروکسی وارج لڑی جا رہی ہے وہ پاکستان میں لڑی جا رہی ہے جس میں انڈیا انوالو ہے امریکہ انوالو ہے برطانیہ انوالو ہے قویت میں جی وہ برگری صاحب ان کے وہ یو ای وہ انوالو ہے ایران انوالو ہے چین انوالو ہے سعودی عرب انوالو ہے یہ دس بارہ ملک پاکستان میں براہ راست انوالو ہیں پروکسی وار میں اور ہم ان کا حصہ ہیں we are like a football ہم فوٹبال ہیں کوئی ادھر ٹھوڑا مار دیتا ہے کوئی ادھر مار دیتا ہے the matter is کہ ہم فوٹبال کیوں ہیں میں ارز کر رہا پروکسی وار میں سر رکوش کروں گا چینہ کا نام لے لیں پروکسی وار سر سر مگری صاحب سن لے سی پیک کے اوپر کچھ چارے نہیں بنے کچھ چارے بنے تو پروکسی وار تو دونوں کے درمیانی ہو گئی ٹھیک ہے نا نہیں لیکن وہ ہصہ تو ہے نا اس کا اس نے بیل آؤٹ پیکسی کیا سر 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 تو آپ اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے ہیں وہ تو پروکسی وار نہیں ہوتی نا رانا صاحب جو ہم بھٹی صاحب عرض یہ ہے کہ جو ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں بھٹی صاحب جو اب ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہیں نا یہ جو ہم لوگ کیونکہ آفیسز میں کام کرتے ہیں جب سسٹم اور چیزیں بن جاتی ہیں نا تو وہ آٹو پہ چلی جاتی ہیں پھر وہ خود بخود ہی ہو رہی ہوتی ہیں اب ہم آٹو پہ چلے گئے ہیں ہم سب کچھ وہی کر رہے ہیں جو لوگ چاہ رہے ہیں پاکستان میں مجھے ایک بات کا جواب دیں اگر ایک ہر بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہاں جی تبدیلی آگئی ہے اور تبدیلی آنی چاہیے تو کیا یہ ایک پوزیٹیو بات نہیں ہے کیا پاکستانی بیس کروڑ افراد جو ہیں وہ نہیں چاہ رہے کہ ہمیں واقعی ایک ایسا پاکستان مل جائے جس میں ہم سکھ کا سانس لے سکیں یہی میرا سوال تھا کہ تحریک انصاف جو ہے وہ پاکستان میں وہ انقلابی تبدیلیاں جو ہے وہ برپا کر سکے گی جن کا وہ پہلے سے دعویٰ کرتی رہی ہے یا پھر جو عمران خان ہے ان کا ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حکومت میں آنے کے بعد بھی جو ہے وہ حکومت میں آنے سے پہلے بھی وہ کمپرومائزز کرتے رہے حکومت میں آنے سے پہلے انہیں الیکٹیبلز اور روایتی سیاست کے معاملے پر بھی کمپرومائز کرنا پڑا یہ سارے کمپرومائزز عمران خان کے ہمارے سامنے ہیں تو ابھی بعد میں بھی یہی صورتحالو میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ وہ کون سے چوین لائی ہیں یا وہ کون سے انقلابی ہیں وہ ایک سیاسی جماعت کے سربراہ ہیں اور اسی سسٹم کے اندر انہوں نے رہ کے بہتری کی کوشش کرنی ہے اور یہ تو وہ ہے ویسے بھی وہ پاکستان نے جا پھر